پہلا سلاتین پہلا باب اور داؤد بادشاہ بڑھا اور کوہن سال ہوا اور وہ اسے کپڑے اڑھاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا سو اس کے خادموں نے اس سے کہا تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان کمباری ڈھونڈی جائے جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبرگیری کیا کرے اور تیرے پہلوں میں لیٹ رہا کرے تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری مملکت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے کرتے شونمیت ابھی شاگ کو پایا اور اسے بادشاہ کے پاس لائے اور وہ لڑکی بہت شکیر تھی سو وہ بادشاہ کی خبرگیری اور اس کی خدمت کرنے لگی لیکن بادشاہ اس سے واقف نہ ہوا تب حجیت کے بیٹے ادنویا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا اور اپنے لیے رت اور سوار اور پچاس آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تُو نے یہ کیوں کیا ہے اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابھی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا اور اس نے زرویہ کے بیٹے یعاب اور ابھی یاتر کاہن سے گفتگو کی اور یہ دونوں ادنویا کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے لیکن صدوق کاہن اور یدیوہ کے بیٹے بنایا اور ناتن نبی اور سمہ اور رئی اور دعوت کے بہادر لوگوں نے ادنویا کا ساتھ نہ دیا اور ادنویا نے بھیڑے اور بیل اور موٹے موٹے جانور زلحت کے پتھر کے پاس جو این راجل کے برابر ہے زبا کیے اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودہ کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلائیا تب ناتن نے سلیمان کی ماں بیت سبا سے کہا کیا تُو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادنویا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہمارے مالک دعوت کو یہ معلوم نہیں اب تُو آ کہ میں تجھے سلا دوں تاکہ تُو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے تُو دعوت بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہے اے میرے مالک اے بادشاہ بادشاہ کیا تُو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہ ہی میرے تخت پر بیٹھے گا پس ادنویا کیوں بادشاہی کرتا ہے اور دیکھ تُو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا سو بیٹھ سبا اندر کوٹڑی میں بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ بہت بڑھا تھا اور شنمیت ابھی شاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی اور بیٹھ سبا نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا بادشاہ نے کہا تُو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا اے میرے مالک تُو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا پر دیکھ اب تو ادنویا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور اے میرے مالک بادشاہ تُجھ کو اس کی خبر نہیں اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں زبا کی ہیں اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور ابیاتر کاہن اور لشکر کے سردار یواب کی دعوت کی ہے پر تیرے بندہ سلیمان کو اس نے نہیں بلائیا لیکن اے میرے مالک سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے تاکہ تُو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا ورنہ یہ ہوگا کہ جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصور وار ٹھہریں گے وہ ہنوز بادشاہ سے بات کر رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ ناتن نبی حاضر ہے اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے موں کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا اور ناتن کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ کیا تُو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادنویا بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے کیونکہ اس نے آج جا کر بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں کسرت سے زبا کی ہیں اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر کاہن کی دعوت کی ہے اور دیکھ وہ اس کے حضور کھاپی رہے ہیں اور کہتے ہیں ادنویا بادشاہ جیتا رہے پر مجھے تیرے خادم کو اور صدوق کاہن اور یہو یدہ کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلمان کو اس نے نہیں بلایا کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے اور تُو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے تخت پر کون بیٹھے گا تب گاؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹ سبا کو میرے پاس بلاؤ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا تب بیٹ سبا زمین پر موکے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہوید کہ بیٹے بنایا کو میرے پاس لاؤ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جہون کو لے جاؤ اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور تم نرسنگہ پھونکنا اور کہنا کہ سلمان بادشاہ جیتا رہے پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا اور میں نے اسے مقرر کیا کہ وہ اسرائیل اور یہودہ کا حاکم ہو تب یہو یدہ کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا آمین خداون میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے جیسے خداون میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا ویسا ہی وہ سلمان کے ساتھ رہے اور اس کے تخت کو میرے مالک دعود بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہو ید کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلمان کو دعود بادشاہ کے خچر پر سوار کر آیا اور اسے جہون پر لائے اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سینگ لیا اور سلمان کو مسا کیا اور انہوں نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگوں نے کہا سلمان بادشاہ جیتا رہے اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی اور ادنویا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا اور جب یواب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا اور ادنویا نے اس سے کہا بھی ترہ کیونکہ تو لائک شخص ہے اور اچھی خبر لائیا ہوگا یونتن نے ادنویا کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک دعود بادشاہ نے سلمان کو بادشاہ بنا دیا ہے اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہو ید کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور فلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جہون پر اس کو مسا کر کے بادشاہ بنایا ہے سو وہ وہی سے خوشی کرتے آئے ہیں ایسا کہ شہر گونج گیا وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے اور سلمان تخت سلطنت پر بھی بیٹھ گیا ہے ماں سوائے اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک دعود بادشاہ کو مبارک باد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگوں ہو گیا اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے ایک وارث بکشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے پھر تو ادنویا کے سب مہمان در گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور ادنویا سلمان کے سبب سے در کے مارے اٹھا اور جا کر مذبہ کے سینگ پکڑ لیے اور سلمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ ادنویا سلمان بادشاہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے مذبہ کے سینگ پکڑ رکھے ہیں اور کہتا ہے کہ سلمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا سلمان نے کہا اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مالا جائے گا سو سلمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبہ پر سے اتار لائے اس نے آ کر سلمان بادشاہ کو سجدہ کیا اور سلمان نے اس سے کہا اپنے گھر جا پہلا سلاتین دوسرا باب اور داؤت کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلمان کو وسیعت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی اور تو آپ جانتا ہے کہ ذروائیہ کے بیٹے یعاب نے مجھ سے کیا 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 یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے دو سرداروں نیر کے بیٹے اب نیر اور یتر کے بیٹے اماسہ سے کیا کیا جن کو اس نے قتل کیا اور سلا کے وقت خون جنگ بہایا اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندہ تھا اور اپنی جوتھیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھی لگایا سو تُو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا پر برزیلی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخان پر کھانا کھایا کریں گے کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا اور دیکھ بینیامینی جیرا کا بیٹا بہرومی سمی تیرے ساتھ ہے جس نے اس دن جب کہ میں مہانیم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لانت کی پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا اور میں نے خداون کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا سو تُو اس کو بے گناہ نہ چھہرانا کیونکہ تُو آکل مرد ہے اور تُو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پس تُو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتار نا اور دعود اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعود کے شہر میں دفن ہوا اور کل مدت جس میں دعود نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی سات برس تو اس نے ہبرون میں سلطنت کی اور تینتیس برس یرشلم میں اور سلمان اپنے باپ دادا کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت مستحق ہوئی تب حجیت کا بیٹا ادنویا سلمان کی ماں بیت سبا کے پاس آیا اس نے پوچھا تو سلا کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلا کے خیال سے پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا کی اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی سو میری تجھ تجھ ایک درخواست ہے نامنظور نہ کر اس نے کہا بیان کر اس نے کہا ذرا سلمان بادشاہ سے کہے کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا کہ ابھی شاگ شونمیت کو مجھے بیان دے بیت سبا نے کہا اچھا میں تیرے لئے بادشاہ سے عرض کروں سلمان بادشاہ کے پاس گئی تا کہ اس سے عدنویہ کے لئے عرض کرے بادشاہ اس کے استقبال کے باستے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لئے ایک تخت لگوایا سو وہ اس کے داہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے تُو مجھ سے انکار نہ کرنا بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا اس نے کہا اب شاگ شونمیت تیرے بھائی ادنویہ کو بیع دی جائے سلمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تُو اب شاگ شونمیت ہی کو ادنویہ کے لیے کیوں مانگتی ہے اس کے لیے سلطنت بھی مانگ کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے بلکہ اسی کے لیے کیا ابیاتر کہیں اور ذرویہ کے بیٹے یواب کے لیے بھی مانگ تب سلمان بادشاہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادنویہ نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے سو اب خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بکشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدہ کے مطابق ایک گھر بنایا یقینا ادنویہ آج ہی قتل کیا جائے گا اور سلمان بادشاہ نے یہو ید کے بیٹے بنایا کو بھیجا اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا پھر بادشاہ نے ابیاتر کو اپنے کھیتوں میں چلا جا کیونکہ تُو واجب القتل ہے پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا کیونکہ تُو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا اور جو جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی سو سلمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاین کے اہدہ سے برطرف کیا تاکہ وہ خداوند کے اس کول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا اور یہ خبر یعب تک پہنچی کیونکہ یعب ادنویہ کا تو پیرا ہو گیا تھا گو وہ ابی سلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا سو یعب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا اور مذہبہ کے سینگ پکڑ دیئے اور سلمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یعب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا ہے اور دیکھ وہ مذہبہ کے پاس ہے تب سلمان نے یہویت کے بیٹے بنایا کو یہ کہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر سو بنایا خداوند کے خیمہ کو گیا اور اس نے اس سے کہا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا اس نے کہا نہیں بلکہ میں یہ ہی مروں گا تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یعب نے یوں کہا ہے اور اس نے مجھے یوں جواب دیا تب بادشاہ نے اس سے کہا جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے تا کہ تو اس خون کو جو یعب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راستباز اور اچھے تھے یعنی نیر کے بیٹے اب نیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا اور یتر کے بیٹے اماسہ پر جو یہودہ کی فوج کا سردار تھا وار کیا اور میرے باپ دعود کو معلوم نہ تھا سو ان کا خون یعب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابت تک رہے گا لیکن دعود پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابت تک خدا ان کی طرف سے سلامتی ہوگی تب یہود کا بیٹا بنایا گیا اسے قتل کیا اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا اور بادشاہ نے یہود کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا پھر بادشاہ نے سمیہ کو بلا بھیجا اور اسے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہے اور وہاں سے کہیں نہ جا کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کا درون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا اور سمیہ نے بادشاہ سے کہا یہ بات اچھی ہے جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا سو سمیہ بہت دنوں تک یروشلم میں رہا اور تین برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمیہ کے نوکروں میں سے دو آدمی جات کے بادشاہ ایکس بن مکایہ کے ہاں بھاگ گئے اور انہوں نے سمیہ کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں سو سمیہ نے اٹھ کر اپنے گڑھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو ایکس کے پاس گیا اور سمیہ جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سمیہ یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے تب بادشاہ نے سمیہ کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھ کو خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تُو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تُو ضرور مارا جائے گا اور تُو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے پس تُو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاقید کی کیوں نہ مانا اور بادشاہ نے سمیہ سے یہ بھی کہا تُو اس ساری شرارت کو جو تُو نے میرے باپ دعوت سے کی جس سے تیرا دل واقف ہے جانتا ہے سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا لیکن سلمان بادشاہ مبارک ہوگا اور دعوت کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا اور بادشاہ نے یہو ید کے بیٹے بنایا کو حکم دیا سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا اور سلطنت سلمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی سلطنت تیسرا باب اور سلمان نے مصر کے بادشاہ فیراؤن سے رشتہ داری کی اور فیراؤن کی بیٹی بیالی اور جب تک اپنے محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا اسے دعوت کے شہر میں لا کر رکھا لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا اور سلمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ دادا کے آئین پر چلتا تھا اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا اور بادشاہ جب ان کو گیا تا تھی اور سلمان نے اس مذہبہ پر ایک ہزار سختنی قربانیا گزرانی جیبون میں خداوند رات کے وقت سلمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے کہا تُو نے اپنے خادم میرے باپ دعوت پر بڑا احسان کیا اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا اور تُو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تُو نے اسے ایک بیٹا انائت کیا جو کہ اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے اور اب اے خداوند میرے پر بادشا بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تُو نے چن لیا ہے وہ ایسی قوم ہے جو قصرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ساف کرنے کے لیے سمجھ نے والا دل انائت کر تا کہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے اور یہ بات خدا وند کو پسند آئی کہ سلمان نے یہ چیز مانگی اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تُو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی بلکہ انصاف پسندی کے لیے تُو نے اپنے واسطے اکل مندی کی درخواست کی ہے سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا میں نے ایک آقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بکشا ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تُو نے نہیں مانگا یعنی دولت اور عزت ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا اور اگر تُو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ دعوت چلتا رہا تو میں تیری عمر دراست کروں گا پھر سلمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا اور وہ یرشلم میں آیا اور خداون کے اہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا اور سختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور اپنے سب ملازموں کی زیافت کی اس وقت دو عورتیں جو قسبیاں تھی بادشاہ کے پاس آئیں اور اور ایک عورت کہنے لگی اے میرے مالک میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ گھر پر رہتے ہوئے میرا ایک بچہ ہوا اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی اور ہم ایک ساتھ تھی کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی سو یہ آدھی رات کو اٹھی اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا دیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا سب کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے پر جب میں نے سب کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی نہیں یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اس نے جواب دیا نہیں مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی تب جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے سو بادشاہ نے کہا مجھے ایک تلوار لا دو تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتہ تھی سو وہ کہنے لگی اے میرے مالک یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے پر اسے جان سے نہ مروا لیکن دوسری نے کہا یہ نہ میرا ہو نہ تیرا اسے چیر ڈالو تب بادشاہ نے حکم کیا کہ یہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو کیونکہ وہ ہی اس کی ماں ہے اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لئے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے پہلا سلاتین چوتھا باب اور سلمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے صدوق کا بیٹا ازریا کاہن اور سیسا کے بیٹے الہروف اور اخیہ منشی تھے اور اخلود کا بیٹا یہو صفت مورخ تھا اور یہویت کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے اور ناتن کا بیٹا ازریا منصب داروں کا دروگا تھا اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا اور اخیسر محل کا دیوان اور دوستانی ملک ملک میں بن سلیمان رمات جلاد میں تھا اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپرد تھیں اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپرد تھا جس میں ساٹھ بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے اور ایدو کا بیٹا اخی نداب مہانیم میں تھا اور اخی میاز نفتالی میں تھا اس نے بھی سلمان کی بیٹی بسمت کو بیالیا تھا اور حوسی کا بیٹا بانہ آشر اور الوت میں تھا اور فرو کا بیٹا یہو سفت عشقار میں تھا اور ایلا کا بیٹا سمی بنیامین میں تھا اور اوری کا بیٹا جبر جلاد کے علاقے میں تھا جو اموریوں کے بادشاہ سیون اور بسن کے بادشاہ آوج کا ملک تھا اس ملک کا وہی اکیلا منصب دار تھا اور یہودہ اور اسرائیل کے لوگ کسرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانن تھے اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے اور سلمان دریائے فرات سے فلسطیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا وہ اس کے لیے حدیعے لاتی تھی اور سلمان کی عمر بھر اس کی مطی رہیں اور سلمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی تیس کور میدہ اور ساٹ کور اٹھا اور دس موٹے موٹے بیل اور چرائی پر کے بیس بیل ایک سو بھیڑیں اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ مرگ کیونکہ وہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر تفسہ سے غزہ تک یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے فرما روا تھا اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلاح تھی اور سلمان کی عمر بھر یہودہ اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بے سبا تک امن سے رہتا تھا اور سلمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے چالیس ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے اور ان منصب داروں میں سے ہر ایک اپنے مہینہ میں سلمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلمان بادشاہ کے دسترخان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندروں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصب دار ہوتے تھے اور خدا نے سلمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وصت بھی انائت کی جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے اور سلمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراحی ایتان اور حیمان اور کل کول اور دردہ سے جو بنی محول تھے زیادہ دانشمند تھا اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی اور اس نے تین ہزار مثلیں کہیں اور اس کے ایک ہزار پانچ گیت تھے اور اس نے درختوں کا یعنی لبان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا اور چوپائوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی لوگ سلمان کی حکمت کو سنتے آتے تھے پہلا سلاتین پانچوں باب اور سور کے بادشاہ حیرام نے اپنے خادموں کو سلمان کے پاس بھیجا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے اسے اس کے باپ کی جگہ مسا کر کے بادشاہ بنایا ہے اس لیے کہ حیرام ہمیشہ دعود کا دوست رہا تھا اور سلمان نے حیرام کو کہلا بھیجا کہ تُو جانتا ہے کہ میرا باپ دعود خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہیں جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلموں کے نیچے نہ کر دیا اور اب خداوند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار سو دیکھ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے جیسا خداوند نے میرے باپ دعود سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہ ہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا سو اب تو حکم کر کہ وہ میرے لیے لبنان سے دیودار کے درختوں کو کاٹیں اور میرے ملازم تیرے ملازموں کے ساتھ رہیں گے اور میں تیرے ملازموں کے لیے جتنی عجرت تو کہے گا تجھے دوں گا کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو صدیانیوں کی طرح لکڑی کاٹنا جانتا ہو جب ہریام نے سلمان کی باتیں سنی تو نہائیت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خداوند مبارک ہو جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے ایک اکل مند بیٹا بکشا اور ہریام نے سلمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تُو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے اور میں دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی کے بارہ میں تیری مرضی پوری کروں گا میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے اور میں ان کے بیڑے بندوا دوں جسے تُو ٹھہرائے اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا پھر تُو ان کو لے لینا اور تُو میرے گھرانے کے لیے رسط دے کر میری مرضی پوری کرنا پس حیرام نے سلیمان کو اس کی مرضی کے مطابق دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی دی اور حیرام نے حیرام ہزار کور گے ہوں اور بیس کور خالص تیل دیا اس طرح سلیمان حیرام کو سال بسال دیتا رہا اور خدا نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بکشی اور حیرام اور سلیمان کے درمیان سلا تھی اور ان دونوں نے باہم اہد باندھ لیا اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے وہ بیگاری تیس ہزار آدمی تھے اور وہ ہر مہینہ ان میں سے دس دس ہزار کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا سو وہ ایک مہینہ لبنان پر اور دو مہینے اپنے گھر رہتے اور ادو نارام ان بیگاریوں کے اوپر تھا اور سلیمان کے ستر ہزار بوجھ اٹھانے والے اور اسی ہزار درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے ان کے علاوہ سلیمان کے تین ہزار تین سو خاص منصب دار تھے جو اس کام پر مختار تھے اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے اور سلیمان کے میماروں اور ہریام کے میماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا پہلا سلاتین چھٹا باب اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد چار سو ستائیس میں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھ برس زیو کے مہینہ میں جو دوسرا مہینہ ہے ایسا ہوا کہ اس نے خدا خدا کا گھر بنانا شروع کیا اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خدا کے لیے بنایا اس کی لمبائی ساتھ ہاتھ اور چوڑائی بیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اور اس گھر کی حیکل کے سامنے ایک برامدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ لمبا کے سامنے اس کی چوڑائی دس ہاتھ تھی اور اس نے اس گھر کے لیے جھروں کے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی اور اس نے گرد گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی حیکل اور الہام گا کی دیواروں سے لگی ہوئی گرد گرد منزلیں بنائیں اور ہجرے سب سے نچلی منزل پانچ ہاتھ چوڑی اور بیچ کی چھے ہاتھ چوڑی اور تیسری سات ہاتھ چوڑی تھی کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گرد گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں اور وہ گھر جب تامیر جو کان پر تیار کیے جاتے تھے سو اس کی تامیر کے وقت نہ تو مار تول نہ کلہاڑی نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی اور بیچ کے ہجروں کا دروازہ اس گھر کی دہنی طرف تھا اور چکردار سیڑیوں سے بیچ کی منزل کے ہجروں تیسری منزل کو جایا کرتے تھے سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاتا اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی پانچ پانچ ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں اور وہ دیودار کی لکڑی کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی اور خدا ان کا کلام سلمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تُو نے بنایا ہے سو اگر تُو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے تو میں اپنا وہ کال جو میں نے تیرے باپ دعود سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا پس سلمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیو دار کے تخت لگائے اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی اور اس نے اس گھر کے فرش کو سنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں بیس ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیو دار کے تختے لگائے اس نے اسے اس کے اندر بنایا تا کہ وہ الہام گا یعنی پاک ترین مکان ہو اور وہ گھر یعنی الہام گا کے سامنے کی حیکل چالیس ہاتھ لمبی تھی اور اس گھر کے اندر اندر دیو دار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندھا کیے گئے تھے سب دیو دار ہی تھا اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گا تیار کی تاکہ خداون کے اہد کا صندوق وہاں رکھا جائے اور الہام گا اندر ہی اندر سے بیس ہاتھ لمبی اور بیس ہاتھ چوڑی اور بیس ہاتھ اونچی تھی اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مذبہ کو دیودار سے پاتا اور سلیمان نے اس گھر کو اندر اندر خالص سونے سے منڈھا اور الہام گا کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈھا اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا اور الہام گا کے پورے مذبہ پر بھی اس نے سونا منڈھا اور الہام گا میں اس نے زیتون کی لکھڑی کے دو کروبی دس دس ہاتھ اونچے بنائے اور کروبی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی پانچ ہی ہاتھ کا تھا ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک دس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور دس ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی سورت کے تھے ایک کروبی کے انچائی دس ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی اور اس نے کروبیوں کو بیتر کے مکان کے اندر رکھا اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور اس نے کروبی پر سونا منڈھا اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردہ گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی خودی ہوئی سورتیں کندہ کی اور سنوبر کی لکڑی کے دو دروازے تھے ایک دروازہ کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازہ کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا اور خودے ہوئے کام پر سونا منڈھا اور اندر کے سہن کی تین صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائی اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی چوتھے سال زیو کے مہینہ میں خدا ان کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی اور گیار میں سال بول کے مہینہ میں جو آٹھوہ مہینہ ہے وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشہ کے مطابق بن کر تیار ہوا یوں اس کے بنانے میں اسے سات سال لگے پہلا سلاتین ساتھ ماں باب اور سلیمان تیرہ برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا اور اپنے محل کو ختم کیا کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی سو ہاتھ اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اور وہ دیودار کے ستونوں کی چار کتاروں پر بنا تھا اور ستونوں پر دیودار کے شہتیر تھے اور وہ پنتالیس شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹھکے تھے پاٹ دیا گیا تھا ہر کتار میں پندرہ شہتیر تھے اور کھڑکیوں کی تین کتاریں تھیں اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا اور سب دروازے اور چوکٹیں مربع شکل کی تھیں اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا اور اس نے ستونوں کا برامدہ بنایا اس کی لمبائی پچاس ہاتھ اور چوڑائی تیس ہاتھ اور ان کے سامنے ایک دیوڑی تھی اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے اور اس نے تخت کے لیے ایک برامدہ یعنی عدالت کا برامدہ بنایا جہاں وہ عدالت کر سکے اور فرش سے فرش تک اسے دیودار سے پاتھ دیا اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برامدہ کے اندر دوسرے سہن میں تھا ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا اور سلیمان نے فراؤن کی بیٹی کے لیے جسے اس نے بیعہا تھا اسی برامدہ کے دھب کا ایک محل بنایا یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے جو ناپ کے مطابق آروں سے چیرے گئے تھے اور ایسا ہی باہر باہر بڑے سہن تک تھا اور بنیاد بیش قیمت پتھروں یعنی بڑے بڑے پتھروں کی تھی یہ پتھر دس دس ہاتھ اور آٹھ آٹھ ہاتھ کے تھے اور اوپر ناپ کے مطابق پتھر اور دیودار کی لکڑی لگی ہوئی تھی اور بڑے سہن میں جردہ گرد گھڑے ہوئے پتھر کی تین کتاریں اور دیودار کے شہتیروں کی ایک کتار ویسی ہی تھی جیسی خداون کے گھر کے اندرونی سہن اور اس گھر کے برامدہ میں تھی پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے حیرام کو بلوایا وہ نفتالی کے قبیلہ کی ایک بیوہ کا بیٹا تھا اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور تھٹھیرا تھا اور وہ پیتل کے سب کام کی کاراگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا کیونکہ اس نے اٹھارا اٹھارا ہاتھ اونچے پیتل کے دو ستون بنائے اور ایک ایک کا گھیر بارہ ہاتھ کے سوت کے برابر تھا اور اس نے ستونوں کی چھوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کر دو تاج بنائے ایک تاج کی انچائی پانچ ہاتھ اور دوسرے تاج کی انچائی بھی پانچ ہاتھ تھی اور ان تاجوں کے لیے جو ستونوں کی چھوٹیوں پر تھے چار خانے کی جالیاں اور زنجیر نماہار تھے سات ایک تاج کے لیے اور سات دوسرے تاج کے لیے سو اس نے وہ ستون بنائے اور ستونوں کی چھوٹی کے اوپر کے تاجوں کو دھانکنے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردہ گرد دو کتاریں تھیں اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا اور ان چار چار ہاتھ کے تاجوں پر جو برامدہ کے ستونوں کی چوٹی پر تھے سو سن کا کام کیا تھا اور ان دونوں ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے اور اس دوسرے تاج پر کتار داردار کتار گردہ گرد دو سو انار تھے اور اس نے حیکل کے برامدہ میں وہ ستون کھڑے کیے اور اس نے داہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاقن رکھا اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوزر رکھا اور ستونوں کی چوٹی پر سو سن کا کام تھا یوں ستونوں کا کام ختم ہوا پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوز بنایا وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دس ہاتھ تھا وہ گول تھا اور بلندی اس کی پانچ ہاتھ تھی اور اس کا گھیر گردہ گرد تیس ہاتھ کے سوتھ کے برابر تھا اور اس کے کنارے کے نیچے گردہ گرد دسوں ہاتھ تک لٹو تھے جو اسے یعنی بڑے ہوس کو گھیرے ہوئے تھے یہ لٹو دو کتاروں میں تھے اور جب وہ ڈھالا گیا تب ہی یہ بھی ڈھالے گئے تھے اور وہ بارہ بیلوں پر رکھا گیا تین کے موں شمال کی طرف اور تین کے موں مغرب کی طرف اور تین کے موں جنوب کی طرف اور تین کے موں مشرق کی طرف تھے اور وہ بڑا ہوز انہی پر اوپر کی طرف تھا اور ان سبوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا اور دل اس کا چار انگل تھا اور اس کا کنارہ پیالا کے کنارے کی طرح گل سوسن کی مانن تھا اور اس میں دو ہزار بدh کی سمائی تھی اور اس نے پیتل کی دس کرسیاں بنائیں ایک ایک کرسی کی لمبائی چار ہاتھ اور چھوڑائی چار ہاتھ اور انچائی تین ہاتھ تھی اور ان کرسیوں کی کارگری اس طرح کی تھی ان کے ہاشیے تھے اور پڑوں کے درمیان بھی ہاشیے تھے اور ان ہاشیوں پر جو پڑوں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کرو بھی بنے تھے اور ان پڑوں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے اور ہر کرسی کے لئے چار چار پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھرے تھے اور اس کے چاروں پائوں میں ٹیکیں لگی تھیں یہ ڈھیلی ہوئی ٹیکیں ہوس کے نیچے تھیں اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے اور اس کا موں تاج کے اندر اور باہر ایک ہاتھ تھا اور وہ اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا اور اسی موں پر نکاشی کا کام تھا اور ان کے ہاشیے گول نہیں بلکہ چکور تھے اور وہ چاروں پہیے ہاشیوں کے نیچے تھے اور پہیوں کے دھرے کرسی میں لگے تھے اور ہر پہیے کی انچائی دیڑ ہاتھ تھی اور پہیوں کا کام رات کے پہیوں کا سا تھا اور ان کے دھرے اور ان کی پٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابھیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر چار ٹیکیں تھیں اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھیں اور ہر کرسی کے سرے پر آدھا ہاتھ انچائی چاروں طرف گلائی تھی اور کرسی کے سرے کی کنگیاں اور ہاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے اور اس کی کنگیوں کے پاٹھوں پر اور اس کے ہاشیوں پر اس نے کروبی اور شیروں اور خجور کے درختوں کو ہارے کی جگہ کے مطابق کندہ کیا اور گردہ گرد ہار تھے دسوں کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا اور ان سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی سورت تھی اور اس نے پیتل کے دس ہوز بنائے ہر ایک ہوز پر چالیس بوت کی سمائی تھی اور ہر ایک ہوز چار ہاتھ کا تھا اور ان دسوں کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک ہوز تھا اس نے پانچ کرسیاں گھر کے دہنی طرف اور پانچ گھر کے بائیں طرف رکھیں اور بڑے ہوز کو گھر کے داہنے مشرق کی طرف جنوب کے رخ پر رکھا اور ہیرام نے ہوزوں اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا پس ہیرام نے وہ سب کام جسے وہ سلمان بادشاہ کی خاطر خداون کے گھر میں بنا رہا تھا تمام اناروں کی دو دو کتاریں اور دسوں کرسیاں اور دسوں کرسیوں پر کے دسوں ہوز اور وہ بڑا ہوز اور بڑے ہوز کے نیچے کے بارہ بیل اور وہ دیگیں اور بیلچے اور کٹورے یہ سب ضروف جو حیرام نے سلمان بادشاہ کی خاطر خداون کے گھر میں بنائے جھلکتے ہوئے پیتل کے تھے بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سوکات اور زورتان کے بیچ کی چکنی مٹی والی زمین میں ڈھالا اور سلمان نے ان سب ضروف کو بغیر تولے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت سے تھے سو اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا اور سلمان نے وہ سب ضروف بنائے جو خداون کے گھر میں تھے یعنی وہ سونے کا مذہبہ اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی اور خالص سونے کے وہ شمادان جو الہام گاہ کے آگے پانچ دہنے اور پانچ بائیں تھے اور سونے کے پھول اور اور چمٹے اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور عود سوز اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مکان کے دروازہ کے لیے اور گھر کے یعنی حیکل کے دروازہ کے لیے سونے کے قبضے یوں وہ سب کام جو سلمان بادشاہ نے خداون کے گھر میں بنایا ختم ہوا اور سلمان اپنے باپ دادا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ضروف کو اندر لیا اور ان کو خداون کے گھر کے خزانوں میں رکھا پہلا سلاتین آٹھوں باب اسرائیل کے سب لوگ ماہ آیتانائم میں جو ساتھ مہینہ ہے سلمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کہنوں نے صندوق اٹھایا اور وہ خداون کے صندوق کو اور خیمہ اجتما کو اور ان سب مقدس ضروف کو جو خیمہ کے اندر تھے لے آئے ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے اور سلمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جمع نے جو اس کے پاس جمع تھی صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل زبا کیے کہ ان کی کسرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا اور کہن خدا ان کے اہد کے سندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کی الہام گھا میں یعنی پاک ترین مکان میں این کروبیوں کے بازوں کے نیچے لے آئے کیونکہ کروبی اپنے بازوں کو سندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور وہ کروبی سندوق کو اور اس کی چوبوں کو اوپر سے دھانکے ہوئے تھے اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گھا کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے اور وہ آج تک وہی ہیں اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو وہاں موسا نے ہورب میں رکھ دیا تھا جس وقت کے خداون نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے اہد باندھا تھا پھر ایسا ہوا کہ جب کہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداون کا گھر عبر سے بھر گیا سو کہن اس عبر کے سبب سے خدمت کے لئے کھڑے نہ ہو سکے اس لئے کہ خداون کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا تب سلمان نے کہا کہ خداون نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریخی میں رہے گا میں نے فیل حقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لئے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے اور بادشاہ نے اپنا مو پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے مو سے میرے باپ دعود سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لائیا میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے تا کہ میرا نام وہاں ہو پر میں نے دعود کو چن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو اور میرے باپ دعود کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے لیکن خداوند نے میرے باپ دعود سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تُو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھانا تو بھی تُو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اور خداوند نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے کیونکہ میں اپنے باپ دعود کی جگہ اٹھا ہوں اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے جس میں خداوند کا وہ اہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائے باندھا تھا اور سلمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذہبہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں اہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے تو نے اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا تو نے اپنے موز سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا جیسا آج کے دن ہے سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا تو اپنے بندہ میرے باپ دعوت کے ساتھ اس کول کو بھی پورا کر جو تُو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی بشرتہ کہ تیری اولاد جیسے تُو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لئے اپنی راہ کی احتیاط رکھے سو اب اے اسرائیل کے خدا تیرا وہ کول سچا ثابت کیا جائے جو تُو نے اپنے بندہ میرے باپ دعوت سے کیا لیکن کیا خدا فیل حقیقت زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تُو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا تو بھی اے خداون میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے تا کہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تُو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں تا کہ تُو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا اور تُو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کریں سن لینا بلکہ تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذہبہ کے آگے قسم کھائے تو تُو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتوہ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا اور صادق کو راست تھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجول آئے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ دعا اور مناجات کرے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تُو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تُو ان کو دکھ دے تو تُو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا کیونکہ تُو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے اور اپنے ملک پر جسے تُو نے اپنی قوم کو میراس کے لیے دیا ہے می برسانا اگر ملک میں کال ہو اگر وبا ہو اگر باد سوموم یا گورائی یا ٹڈڈی یا کملہ ہو اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں گرس کیسی ہی بلا کیسا ہی روگ ہو تو جو دعا اور مناجاد کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تُو جانتا ہے اس کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا کیونکہ فقت تُو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے تا کہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مانیں اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر دعا کرے تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تُو اس کے مطابق آنے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستہ سے تُو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں اور وہ خداون سے اس شہر کی طرف جسے جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر دعا کریں تو تُو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کریں کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو اور تُو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے خواہ وہ دور ہو یا نزدیک تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچ آئے گئے خوش میں آئیں اور رجول آئیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات جسے تُو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں تو تُو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہوں معاف کر دینا اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کریں کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراس ہیں جسے تُو مصر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لائیا سو تیری آنکھیں تیرے بندہ کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کریں تُو ان کی سنیں کیونکہ تُو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراس ہوں جیسا اے مالک خداوند تُو فتح فرمایا جس وقت تُو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لائے اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبہ کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا اٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جمارت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بکشا مبارک ہو کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا اور نہ ہم کو ترک کر نہ چھوڑے تا کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے مانے اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں تا کہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے جس سے زمین کی سب قوم جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے اور بادشاہ نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی اور سلمان نے جو سلامتی کے زبیہوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی اس میں اس نے بائیس ہزار بیل اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑیں چڑھائیں یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا اسی دن بادشاہ نے سہن کے درمیانی حصہ کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبیہوں کی چربی گزرانی اس لیے کہ پیتل کا مذہبہ جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبیہوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی سو سلمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے جو حماد کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی خداون ہمارے خدا کے حضور سات روز اور پھر سات روز اور یعنی چودہ روز عید منائی اور آج میں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا سو انہوں نے بادشاہ کو مبارک بات دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداون نے اپنے بندہ دعود اور اپنی قوم دیروں کو دل میں خوشی اور مسرور ہو کر لوٹ گئے پہلا سلاتین نومہ باب اور ایسا ہوا کہ جب سلمان خداون کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا تو خداون سلمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جبون میں دکھائی دیا تھا اور خداون نے اس سے کہا میں نے تیری دعا اور مناجات جو تُو نے میرے حضور کی ہے سن لی اور اس گھر میں جسے تُو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا اور میری آنکھیں اور میرا دل صدا وہی لگے رہیں گے اب رہا تُو سو اگر تُو جیسے تیرا باپ دعود چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ دعود سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کارٹ ڈالوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لئے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکا رہے گا اور وہ کہیں گے کہ خدا ون گھر سے ایسا کیوں کیا تب وہ جواب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ دعود کو ملک مصر سے نکال لائے ترک کیا اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی اور بیس برس کے بعد جن میں سلمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ اریام نے سلمان کے لیے دیودار کی اور سنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا اس لیے گلیل کے ملک میں بیس شہر ایرام کو دیئے اور ایرام ان شہروں کو جو سلمان نے اسے دیئے تھے دیکھنے کے لیے سور سے نکلا پر وہ اسے پسند نہ آئے سو اس نے کہا اے میرے بھائی یہ کیا شہر ہیں جو تُو نے مجھے دیئے اور اس نے ان کا نام قبول کا ملک رکھا جو آج تک چلا آتا ہے اور اریام نے بادشاہ کے پاس ایک سو بیس کنتار سونا بھیجا اور سلمان بادشاہ نے جو بیگاری لگائے تو اسی لیے کہ وہ خداون کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یرشلم کے شہر پنا اور حصور اور مجدد اور جزر کو بنائے اور مصر کے بادشاہ فیراؤن نے چڑھائی کر کے اور جزر کو سر کر کے اسے آگ سے کھونک دیا تھا اور ان کے نانیوں کو جو اس شہر میں بسے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی کو جو سلمان کی بیوی تھی جہیز میں دے دیا تھا سو سلمان نے جزر اور بیت حرون اسفل کو اور بلات اور بیابان کے تمر کو بنایا جو ملک کے اندر ہیں اور زخیروں کے سب شہروں کو جو سلمان کے پاس تھے اور اپنے رتھوں کے شہروں کو اور اپنے سواروں کے لیے شہروں کو اور جو کچھ سلمان نے اپنی مرضی سے یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا بنایا اور وہ سب لوگ جو اموریوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہ تھے سو ان کی اولاد کو جو ان کے بعد ملک میں باقی رہی جن کو بنی اسرائیل پورے طور پر نابود نہ کر سکے سلمان نے غلام بنا کر بیگار میں لگایا جیسا آج تک ہے لیکن سلمان نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور عمرہ اور فوجی سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں کے حاکم تھے اور وہ خاص منصب دار جو سلمان کے کام پر مقرر تھے پانچ سو پچاس تھے یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار اور فیراؤن کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلمان نے اس کے لئے بنایا تھا آئی تب سلمان نے ملو کو تعمیر کیا اور سلمان سال میں تین بار اس مذہبہ پر جو اس نے خداون کے لئے بنایا تھا سوختنی قربانیا اور سلامتی کے زبیح گزرانتا تھا اور ان کے ساتھ اس مذہبہ پر جو خداون کے آگے تھا بخور جلاتا تھا اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا پھر سلمان بادشاہ نے ایسون جابر میں جو عدوم کے ملک میں بہر قلزم کے کنارے الوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا اور ارحام نے اپنے ملازم سلمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے وہ ملا تھے جو سمندر سے واقف تھے اور وہ آفر کو گئے اور وہاں سے چار سو بیس کنتار سونا لے کر اسے سلمان بادشاہ کے پاس لائے پہلا سلاتین دسوہ باب اور جب سابا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے اور وہ بہت بڑی جلو کے ساتھ یروشلم میں آئی اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالحے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے اور جب وہ سلمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارہ میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی سلمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی اور جب سب کی ملکہ نے سلمان کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے آکھیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداون کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب یہ دیکھ نہ لیا اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری جو جو تجھ سے ایسا خوش نود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے چونکہ خداون نے اسرائیل سے صدا محبت رکھی ہے اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا اور اس نے بادشاہ کو ایک سو بیس کنتار سونا اور مسالحہ کا بہت بڑا امبار اور بیش بہا جواہر دیئے اور جیسے مسالحہ سبا کی ملکہ نے سلمان بادشاہ کو دیئے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے اور اریام کا بیڑا بھی جو آفیر سے سونا لاتا تھا بڑی کسرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر اور فیر سے لائے سو بادشاہ نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیئے اور سلمان بادشاہ مشتاک ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا علاوہ اس کے سلمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی انائت کیا پھر وہ اپنے ملازم سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی اور جتنا سونہ ایک برس میں سلمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا چھے سو چھہ سٹھ کنتار تھا علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداغروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاتین اور ملک کے صوبے داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا اور سلمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر دو سو ڈھالیں بنائیں چھے سو مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگایا اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی تین سو سپریں بنائیں ایک ایک سپر میں ڈیڑ سیر سونا لگا اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا ما سوائے ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈھا اس تخت میں چھ سیڑیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف تیکیں تھیں اور تیکوں کے پاس دو شیر کھڑے تھے اور ان چھ سیڑیوں کے ادھر اور ادھر بارہ شیر کھڑے تھے کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برطن سونے کے تھے اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برطن خالص سونے کے تھے چاندی کا ایک بھی نہ تھا کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں اریام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا یہ ترسیسی بیڑا تین برس میں ایک بار آتا تھا اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہ پر سب قتلے گیا اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا تالت تھا تا کہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالحہ اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا اور سلیمان نے رت اور سوار اکٹھے کر لیے اس کے پاس ایک ہزار چار سو رت اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے اور بادشاہ کے سوداغر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ کے جھنڈ لیا کرتے تھے اور ایک رت چاندی کی چھے سو مسکال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا اور گھوڑا دیڑ سو مسکال میں آتا تھا اور ایسے ہی ہتیوں کے سب بادشاہوں اور آرامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعہ سے منگاتے تھے پہلا سلاتین گیار ماں باب اور سلمان بادشاہ فیراؤن کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی معابی امونی ادومی صدانی اور ہٹی عورتوں سے محبت کرنے لگا یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خدا بن بن اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی سلمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو ہر میں تھی اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا کیونکہ جب سلمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ دعوت کا دل تھا کیونکہ سلمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا اور سلمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ دعوت نے کی تھی پھر سلمان نے معابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہار پر جو یرشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی ویویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی اور خداوند سلمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند خداوند نے سلمان کو کہا چونکہ تجھ سے یہ فیل ہوا اور تُو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادموں کو دوں گا تو بھی تیرے باپ دعوت کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھین گا پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا بلکہ اپنے بندہ دعوت کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا سو قدام نے عدومی کی شاہی نسل سے تھا کیونکہ جب دعوت عدوم میں تھا اور لشکر کا سردار یعاب عدوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا کیونکہ یعاب اور سب اسرائیلی چھ مہینے تک وہی رہے جب تک کہ اس نے عدوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا تو حدد کئی ایک عدومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا اس وقت حدد چھوٹا لڑکا ہی تھا اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فیراؤن کے پاس مصر میں گئے اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لئے رصد مقرر کی اور اسے جاگیر دی اور حدد کو فیراؤن کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تہفنیس کی بہن اسی کو بیع دی اور تہفنیس کی بہن کے اسے اس کا بیٹا جنوبت پیدا ہوا جس کا دود تہفنیس نے فیراؤن کے محل میں چھڑایا اور جنوبت فیراؤن کے بیٹوں کے ساتھ فیراؤن کے محل میں رہا سو جب حدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار نے اس کے لیے ایک اور مخالف علیدہ کے بیٹے روزن کو کھڑا کیا جو اپنے آقا زوابہ کے بادشاہ حدد اذر کے پاس سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لیے اور جب داؤد نے زوابہ والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا اور وہ دمشق کو جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگا سو حدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور آرام پر حکومت کرتا رہا اور سر دیا کہ افرامی نبات کا بیٹا یوربام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سرعا تھا اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملو کو بناتا تھا اور اپنے باپ دعود کے شہر کے رخنا کی مرمت کرتا تھا اور وہ شخص یوربام ایک زبردست سورما تھا اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ مہنتی ہے سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا اس وقت جب یوربام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیہ نبی اسے راہ میں ملا اور اخیہ ایک نئی چادر اڑے ہوئے تھا یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے سو اخیہ نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے بارہ ٹکڑے پھارے اور اس نے یوربام سے کہا کہ تو اپنے لئے دس ٹکڑے لے لے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور دس قبیلے تجھے دوں گا لیکن میرے بندہ دعوت کی خاطر اور یرشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور معابیوں کے دیوتا کاموس اور بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا اور میری آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ دعود نے کیا پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا بلکہ اپنے بندہ دعود کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے میں اس کی عمر بھر اسے پیشوہ بنائے رکھوں گا پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی دس قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تا کہ میرے بندہ دعود کا چراغ یرشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے اور میں تجھے لوں گا اور تُو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور ایسا ہوگا کہ اگر تُو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لئے ایک پائیدار گھر بناوں گا جیسا میں نے داؤد کے لئے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا پر ہمیشہ تک نہیں اس لئے سلمان یوربام کے قتل کے در پہ ہوا پر یوربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سی ساک کے پاس بھاگ گیا اور سلمان کی وفات تک مصر میں رہا اور سلمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت سو کیا وہ سلمان کے حوال کی کتاب میں درج نہیں اور وہ مدد جس میں سلمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی اور سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ ہوا پہلا سلطنت بارمہ باب اور روحبام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا اور جب نباد کے بیٹے یوربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا کیونکہ یوربام سلمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا تو یوربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر روحبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا سو تُو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکہ کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب اس نے ان سے کہا اب ہی تم تین روز کے لئے چلے جاؤ تب پھر میرے پاس آنا سو وہ لوگ چلے گئے اور روبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لئے تم مجھے کیا سلا دیتے ہو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میچھی باتیں کرے تو وہ صدا تیرے خادم بنے رہیں گے پر اس نے ان کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی اور ان سے پوچھا کہ تم کیا سلا دیتے ہو تا کہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جن ہونے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوے کو جو تیرے باپ نے ہم پر کہا تُو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جن ہونے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا تو اس کو ہمارے لئے ہلکا کر دے سو تُو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوے کو اور زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا میں تم کو بچھووں سے ٹھیک بناوں گا تو یوربام اور سب لوگ تیسرے دن رہوبام کے پاس حاضر ہوئے جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھیرانا اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا اور جوانوں کی سلا کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا لیکن میں تمہارے جوے کو زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھووں سے ٹھیک بناوں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا تا کہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یوربام سے کہی تھی پورا کرے اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ دعود میں ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے میں ہماری میراس نہیں اے اسرائیل اپنے دیروں کو چلے جاؤ اور اب اے دعود تو اپنے گھر کو سنبھال سو اسرائیل اپنے دیروں کو چل دیے لیکن جتنے اسرائیلی یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہوبام سلطنت کرتا رہا پھر رہوبام بادشاہ نے ادرام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا اور سارے اسرائیل نے اسے سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رہوبام بادشاہ نے اپنے رت پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یرشلم کو بھاگ جائے یوں اسرائیل دعود کے گھرانے سے بھاگی ہوا اور آج تک ہے اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یروبام لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت میں بلوایا اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور یہودہ کے قبیلہ کے سوا کسی نے دعود کے گھرانے کی پیروی نہ کی اور جب رہوبام یرشلم میں پہنچا تو اس نے یہودہ کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلہ کو جو سب ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جنگی مرد تھے اکٹھا کیا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلمان کے بیٹے رہوبام کے قبضہ میں کرا دیں لیکن سمیہ کو جو مرد خدا تھا خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے رہوبام اور یہودہ اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہہ کہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو بلکہ ہر شخص میری طرف سے ہے سو انہوں نے خدا وند کی بات مانی اور خدا وند کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راستہ لیا تب یوربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا اور وہاں سے نکل کر اس نے کانویل کو تعمیر کیا اور یوربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی اگر یہ لوگ یرشلم میں خدا ان کے گھر میں قربانی گزرانے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودہ کے بادشاہ رہبام کی طرف مائل ہوں گے اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے دو بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ یرشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا اور درنے کے لیے دان تک جانے لگے اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے اور یوربام نے آٹھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودہ میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذہبہ کے پاس گیا ایسا ہی اس نے بیتل میں کیا اور ان بچھلوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی اور اس نے بیتل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا اور آٹھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ کو یعنی اس مہینے میں جسے اس نے بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذہبہ کے پاس گیا پہلا سلاتین تیرمہ باب اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودہ سے بیتل میں آیا اور یربام بخور جلانے کو مذہبہ کے پاس کھڑا تھا اور وہ خداوند کے حکم سے مذہبہ کے خلاف چلا کر کہنے لگا اے مذہبہ اے مذہبہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ دعوت کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا سو وہ اونچے مقاموں کے کہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذہبہ پھٹ جائے گا اور وہ راک جو اس پر ہے گھر جائے گی اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتل میں مذہبہ کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا تو یربام نے مذہبہ پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھا تھا خوش ہو گیا ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خدا وند کے حکم سے دیا تھا وہ مذہبہ بھی پھٹ گیا اور راک مذہبہ پر سے گر گئی تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خدا وند اپنے خدا تا کہ میرا ہاتھ میرے لئے پھر بحال ہو جائے تب اس مرد خدا نے خدا وند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لئے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انام دوں گا اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں کیونکہ خدا من کا حکم مجھے تاقید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا نہ اس راہ سے لوٹ نہ جس سے تو جائے سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس راہ سے بیتل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا اور بیتل میں ایک بڑھا نبی رہتا تھا سو اس اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودہ سے آیا تھا کس راہ سے گیا تھا جو یہودہ سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودہ سے آیا تھا اس نے کہا ہاں تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں کیونکہ خدا وند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تُو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹ نہ جس سے تُو جائے تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں اور خدا وند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹ آ کر لیا تا کہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے لیکن اس نے اس جھوٹ کہا سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا اور جب وہ دسترخان پر بیٹھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لیا تھا نازل ہوا اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودہ سے آیا تھا چلا کر کہا خداوند یوں فرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا بلکہ تو لوٹ آیا اور تُو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا سو تیری لاش تیرے باپ دادا کے قبر تک نہیں پہنچے گی اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لیا تھا گدھے پر زین کس دیا اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڑھا نبی رہتا تھا یہ بتایا اور جب اس نبی نے مرد خدا ہے جس نے خدا ون کے کلام کی نافرمانی کی اسی لئے خدا ون نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا اور اس نے خدا ون کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھارا اور مار ڈالا پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لئے گدھے پر زین کس دو سو انہوں نے زین کس دیا تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اس گدھے پر رکھا اور لے آیا اور وہ بڑھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اس دفن کرنے کو اپنے شہر میں لائیا اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداون کے حکم سے بیتل کے مذہبہ اونچے مقاموں کے لیے کہن ہوں اور یہ فیل یوربام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابوز کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا پہلا سلاتین چود ماں باب اس وقت یوربام کا بیٹا ابھیا بیمار پڑا اور یوربام نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یوربام کی بیوی ہے اور سیلا کو چلی جا دیکھ اخیہ نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا اور دس روٹیاں اور پپڑیاں نبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا سو یوربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیہ کے گھر پہنچی پر اخیہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور خدا انہیں اخیہ سے کہا دیکھ یوربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے سو تو اس سے یوں یوں کہنا کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیہ نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا اے یوربام کی بیوی اندر آ تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں سو جا کر یوربام سے کہہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراس کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشا بنایا اور دعوت کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی تو بھی تو میرے بندہ دعوت کی مانند نہ ہوا جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی تا کہ فقت وہ ہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا پر تُو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تا کہ مجھے غصہ دلائے بلکہ تُو نے مجھے اپنی پیچھ کے پیچھے پھنکا اس لیے دیکھ میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کٹ ڈالوں گا اور یربام کے گھرانے کی صفائی کروں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے یربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ خدا نے یہ فرما ہے سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا اور سارا اسرائیل اس کے لئے روئے گا اور اسے دفن کرے گا کیونکہ یربام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی اس لئے کہ یربام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لئے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یربام کے گھرانے کو کار ڈالے گا لیکن کب یہ ابھی ہوگا کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک میں سے جو اس نے ان کے باپ گادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا اور ان کو دریائے فرات کے پار پراغندہ کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا اور وہ اسرائیل کو یوربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اور یوربام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزہ پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیہ نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا اور یوربام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے اور جتنی مدد تک یوربام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی اور وہ اپنے باپ دادہ کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور سلیمان کا بیٹا رہبام یہودہ میں بادشاہ تھا رہبام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا اور اس نے یورشلم یعنی اس شہر میں جسے خداون نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تا کہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی اور یہودہ نے خداون کے حضور بدی کی کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو بریخت کیا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسرتیں بنائیں اور اس ملک میں لوتی بھی تھے وہ ان قوموں کے سب مکرو کام کرتے تھے جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا اور رہبام بادشاہ کے پانچمیں برس میں شاہ مصر سسیک نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس نے خداون کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلمان نے بنائی تھی اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرہ دیتے تھے اور جب بادشاہ خداون کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹڑی میں رکھ دیتے تھے اور رہبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی برابر جنگ رہی اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی اور اس کا بیٹا اب یام اس کی جگہ بادشاہ ہوا پہلا سلاتین پندھرما باب اور نباد کے بیٹے یربام کی سلطنت کے اٹھارویں سال سے اب یام یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اس نے یرشلم میں تین سال بادشاہ کی اس کی ماں کا نام ماکہ تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے رکھا اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہاتھی اوریا کے معاملہ اور رہوبام اور یوربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور ابیام اور یوربام میں جنگ ہوتی رہی اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ اسرائیل یوربام کے بیسویں سال سے آسا یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اس نے اکتالیس برس یرشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام ماکہ تھا جو ابیسلوم کی بیٹی تھی اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں چھیک تھا اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا اور اس نے اپنی ماں ماکہ کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا کیونکہ اس نے ایک یسرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا سو آسا نے اس کے بت کو کٹ ڈالا اور وادی قدرون میں اسے جلا دیا لیکن اونچے مقام دھائے نہ گئے تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھی یعنی چاندی اور سونا اور ضروف سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا میں ان کی عمر بھر جنگ رہی اور شاہ اسرائیل باشا نے یہودہ پر چڑھائی کی اور رامہ کو بنایا تاکہ شاہ یہودہ آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ارام بن حدد کے پاس جو ہزریون کے بیٹے تائبر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہدو پیما ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا حدیعہ بھیجا ہے سو تو آ کر شاہ اسرائیل باشا سے اہد شکنی کر تا کہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکر کے سردار کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا اور ایون اور دان اور ایبل بیعت مکہ اور سارے قزت اور نفتالی کے سارے ملک کو مارا جب باشا نے یہ سنا تو رامہ کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزہ میں رہنے لگا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ میں منادی کرائی اور کوئی معذور نہ رکھا گیا سو وہ رامہ کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو جن سے باشا اسے تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور آسا بادشاہ نے ان سے بینیامین کے جبہ اور مصفہ کو بنایا اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں ہے لیکن اس کے بھڑاپے کے وقت میں اسے پاؤں اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہو صفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا اور اخیہ کے بیٹے باشا نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا نے ہیتون میں جو فلسطیوں کا تھا اسے قتل کیا کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جب تون کا محاصرہ کر رکھا تھا شاہ یہودہ آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے جربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور جیسا خداون نے اپنے خادم اخیہ سیلانی کی معرفت فرمایا تھا اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غزب کو بھڑکایا اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی اور شاہ یہودہ آسا کے تیسرے سال سے اخیہ کا بیٹا بادشاہ ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے چوبیس برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا پہلا سلطین سولم باب اور ہنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام باشا کے خلاف نازل ہوا اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا اور تو یربام کی راہ پر چلا اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا سو دیکھ میں باشا اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا باشا کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے اور باشا کا باقی حال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور باشا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور ہنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام باشا اور اس کے گھرانے کے خلاف اس کی ساری بدی کے سبب سے نظر میں کی اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا اور یوربان کے گھرانے کی ماند بنا اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا اور شاہ یہودہ آسا کے چھبیس سال سے باشا کا بیٹا ایلا ترزہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس کے خادم زمری نے جو اس کے آدھے رتوں کا دروغہ تھا اس کے خلاف سازش کی اس وقت وہ ترزہ میں تھا اور ارزہ کے گھر میں جو ترزہ میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر متوالہ ہوتا جاتا تھا سو زمری نے آسا شاہ یہودہ کے ستائیس میں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشا کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا یوں زمری نے خداون کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ خداون اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور شاہ یہودہ آسا کے ستائیس میں برس میں زمری نے ترزا میں سات دن بادشاہ کی اس وقت لوگ جب تون کے مقابل جو فلسطیوں کا تھا خیمہ زن تھے اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچہ سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو بھی مار ڈالا ہے اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکر گاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جب تون سے روانہ ہوا اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تا کہ اسرائیل سے گناہ کرائے اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اس وقت اسرائیلی دو فریق ہو گئے آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تا کہ اسے بادشاہ بنائیں اور آدھے عمری کے پیرو تھے پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا شاہ یہودہ آسا کے اکتیس سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اس نے بارہ برس رہی اور اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے دو کنتار چاندی میں خریدا اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریہ رکھا اور عمری نے شہر کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس کیے کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یوربام کی سب رہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تا کہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداون کی نظر میں بدی کی اور گویا نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ استبل کی بیٹی ایزبل سے بیع کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذہبہ تیار کیا اور اخیب نے یسریت بنائی اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے اس کے ایام میں بیعت ایلی اہیل نے یرہو کو تعمیر کیا جب اس نے اس کی بنیاد ابراہم مرا اور جب اس کے پھاتک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سہجوب مر گیا یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشو کی معرفت فرمایا تھا پہلا سلاتین ستار ماباب اور ایلیا تشیبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ عوض پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رکھ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ اور تو اسی نالا میں سے پینا اور میں نے کونوں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا اور کوئے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوک گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی تب خداون کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہیں رہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہاں لکڑیاں چن رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا اس نے کہا خداون تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تا کہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیا نے اسے کہا مچ در جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا سو وہ ایلیا سے کہنے لگی اے مرد خدا مجھے تجھ سے کیا کام تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداون سے فریاد کی اور کہا اے خداون میرے خدا کیا تُو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے کے لیے بلا نازل کی اور اس نے اپنے آپ کو تین بار اس لڑکے پر پسار کر خداون سے فریاد کی اور کہا اے خداون میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے اور خداون نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا اور ایلیا نے کہا دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے تب اس عورت نے ایلیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تُو مرد خدا ہے اور خداون کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے پہلا سلاتین اٹھاروہ باب اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداون کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیاب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا سو ایلیا اخیاب سے ملنے کو چلا اور سامریہ میں سخت کال تھا اور اخیاب نے ابدایہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا اور ابدایہ خداون سے بہت درتا تھا کیونکہ جب آئیزبل نے خداون کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدایہ نے سو نبیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کے ان کو ایک گار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا سو اخیاب نے ابدایہ سے کہا ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا اخیاب اکیلا ایک طرف چلا اور ابدایہ اکیلا راستہ ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا وہ اسے پہچان کر موں کے بل گرا اور کہنے لگا اے میرے مالک ایلیا کیا تو ہے اس نے اسے جواب دیا میں ہی ہوں جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے اس نے کہا مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالہ کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ مجھے قتل کرے خدا بن تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خدا وند کی روح تجھ کو نہ جانے کہا لے جائے مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا لیکن میں تیرا خادم لڑک پن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے سو آدمیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا تب ایلیا نے ہوں میں آج اس سے ضرور ملوں گا سو اب دایا اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی اور اخیب ایلیا کی ملاقات کو چلا اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا اے اسرائیل کے ستانے والے کیا تو ہی ہے اس نے جواب دیا میں نے اسرائیل کو آپ کے گھرانے نے کیونکہ تُو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تُو بالیم کا پیرو ہو گیا اس لیے اب تُو کاسب بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے سارے چار سو نبیوں کو اور یسرت کے چار سو نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے سو اخیاب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا اور ایلیا سب لوگوں کے نظریک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں داما ڈول رہو گے اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ اور اگر بال ہے تو اس کی پیرو کرو پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں پر بال کے نبی چار سو پچاس آدمی ہیں سو ہم کو دو بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا تب تم اپنے دوتا سے دعا کرنا اور میں خدا ان سے دعا کروں گا اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہ ہی خدا ٹھہرے اور سب لوگ بول اٹھے خوب کہا سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت سے ہو اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا اور وہ اس مذبہ کے گرد جو بنایا گیا تھا کود تے رہے اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے وہ کسی سوچ میں ہوگا یا وہ خلوت میں ہے یا کہیں سفر میں ہوگا یا شاید وہ سوتا ہے سو ضرور ہے کہ وہ جگا آ جائے تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھڑیوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوبت کرتے رہے پر تب ایلیہ نے سب لوگوں سے کہ میرے نزدیک آ جاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے تب اس نے خداوند کے اس مذہبہ کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا اور ایلیہ نے یاکوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق سب پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا بارہ پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذہبہ بنایا اور مذہبہ کے اردگرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھو دی جس میں دو پیمانے بیچ کے سمائی تھی اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور کہا چار مٹکے پانی کے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر ان ڈھیل دو پھر اس نے کہا دوبارہ کرو انہوں نے دوبارہ کیا پھر اس نے کہا سہ بار کرو سو انہوں نے سہ بار بھی کیا اور پانی مذہبہ کے گردہ گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہام اور ازہاق اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے میری سن اے خداوند میری سن تا کہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو موں کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہ ہی خدا ہے ایلیہ نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیہ ان کے نیچے اور ایلیہ ان کو نیچے کیسون کے نالا پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا پھر ایلیہ نے اخیب سے کہا اوپر چڑ جا کی آواز ہے سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیہ کرمل کی چوٹی پر چڑ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا موں اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اس نے کہا پھر سات بار جا اور سات میں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہ کہ اپنا رت تیار کرا کے نیچے اتر جا تا کہ بارش تجھے روک نہ لے اور اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا اور خداون کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور ایلیا کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا پہلا سلاتین انیس و باب اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کہا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودہ کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے اور اپنے لئے موت مانگی اور کہا بس ہے اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ اور کھا اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھیر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کے پہاڑ حرب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی گیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکھیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خدا وند کے حضور کھڑا ہو اور دیکھو خدا وند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خدا وند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیئے پر خدا وند آندھی میں نہیں تھا اور زلزلہ کے بعد آگ آئی پر خدا وند آگ میں بھی نہیں تھا اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی اس کو سن کر ایلیا نے اپنا موں اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے موں پر کھڑا ہوا اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے الیا تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا مجھے خدا وند لشکروں کے خدا کے لئے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں خدا وند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو تو حیزریل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ایبل محولہ کے علیشہ بن سافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو اور ایسا ہوگا کہ جو حیزریل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے علیشہ قتل کر ڈالے گا تو وہ بھی میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے اور ہر ایک موں جس نے اسے نہیں چوما سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور سافت کا بیٹا علیشہ اسے ملا جو بارہ جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا اور وہ خود بارمے کے ساتھ تھا اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا میں نے تجھ سے کیا کیا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر زبا کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت اُبالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا تب وہ اُٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا پہلا سلاتین بیسوہ باب اور ارام کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ بے کس بادشاہ اور گھوڑے اور راتھ تھے اور اس نے سامریہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں کاسد روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ تیرے کہنے کے مطابق میں میں جو کچھ میرے پاس سب تیرا ہی ہے پھر ان کاسدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تُو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویوں اور اپنے لڑکے میرے حوالہ کر دے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو شرارت کے در پہ ہے کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان پس اس نے بن حدد کے قاسدوں سے کہا میرے مالک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تُو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی سو قاسد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا تب بن حدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں شاہ اسرائیل نے جواب دیا تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار بانجتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے جب بن حدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مینوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے حجوم کو دیکھ لیا میں آج ہی اسے ترے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں تب اخیاب نے پوچھا کس کے وسیلہ سے اس نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ سوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے اس نے جواب دیا کہ تو تب اس نے سوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا اور وہ دو سو بتیس نکلے ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب اسرائیل کی موجودات لیں اور وہ سات ہزار تھے یہ سب دوپہر کو نکلے اور بن حدد اور وہ بتیس بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے سو سوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے اور بن حدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریا سے لوگ نکلے ہیں اس نے کہا اگر وہ سلہ جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑ و تب سوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا اور شاہ ارام بن حدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور اموریوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا جا اپنے کو مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر اس سے کہا ان کا خدا پہاڑی خدا ہے اس لیے وہ ہم پر غالب آئے لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے یعنی ہر ایک کو اس کے اہدہ سے موزول کر دے اور ان کی جگہ سرداروں اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رت کی جگہ رت گن گن کر تیار کر لے اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا اور اگلے سال بن حدد نے آرامیوں کی موجودات لیں اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا اور یہ ان سے لڑنے کو گئے اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے چھوٹے ریوڑ پر آرامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ آرامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں اس لیے میں سارے بڑے حجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خدا وند ہوں اور وہ ایک دوسرے کے مقابل سات دن تک خیمہ زن رہے اور ساتھ میں دن جنگ چھڑ گئی اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں آرامیوں کے ایک لاکھ پیادے قتل کر دیئے اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے اور وہاں ایک دیوار ستائیس ہزار پر جو باقی رہے تھے گری اور بنحدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا اور اس کے خادموں نے اس سے کہا دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے شاید وہ تیری جان بکشی کرے سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھی اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بنحدد یوں ارز کرتا ہے کہ مہربانی کر مجھے جینے دے اس نے کہا کیا وہ اب تک جیتا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ لوگ بڑی توجہوں سے سن رہے تھے سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بنحدد تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اور اس نے اسے اپنے رت پر چڑھا لیا اور بنحدد نے اس سے کہا جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریہ میں بنوائی اخیاب نے کہا میں اسی اہد پر تجھے چھوڑ دوں گا سو اس نے اس سے اہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداون کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا مجھے مار پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا تب اس نے اس سے کہا اس لیے کہ تُو نے خداون کی بات نہیں سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا پھر اسے ایک اور شخص ملا اس نے اس سے کہا مجھے مار اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دوہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینا پڑے گی جب تیرا خادم ادھر ادھر اسے کہا تجھ پر ویسا ہی فتوہ ہوگا تُو نے آپ اس کا فیصلہ کیا تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے اور اس نے اس سے کہا خدا وند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے واجب القتل ٹھہرایا تھا سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا پہلا سلہ تین اکیس و باب ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ جزریلی نبوت کے پاس جزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناوں کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نکت دے دوں گا نبوت نے اخیب سے کہا خداون مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراس دے دوں اور اخیب اس بات کے سبب سے جو جزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخش ہو کر اپنے گھر میں آیا کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراس نہیں دوں گا سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا مو پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا تب اس کی بیوی آئزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا اس نے اس سے کہا اس لیے کہ میں نے جزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تُو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے یا اگر تُو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا جزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی سو اس نے اخیاب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں انچی جگہ پر بٹھاؤ اور دو آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تُو نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تا کہ وہ مر جائے چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ انچی جگہ پر بٹھایا اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی ہے تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا اٹھ اور جزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو تاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کر اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے سو تو اس سے کہ کیا تُو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا سو تُو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے اور اخیاب نے ایلیا سے کہا اے میرے دشمن کیا میں تجھے مل گیا اس نے جواب دیا کہ تُو مجھے مل گیا اس لیے کہ تُو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا اور اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ڈالوں گا اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تُو نے میرے غزب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کر آیا اور خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا اور جسے اس کی بیوی ایزبل اُبھارا کرتی تھی اور اس نے نہائیت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تیشبی پر نازل ہوا کہ تُو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے پس کیونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا اہلا سلاتین بائیس وم باب اور تین برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی اور تیسرے سال یہودہ کا بادشاہ یہ صفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے پر ہم خموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے پھر اس نے یہو صفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا یہو صفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا میرے میں ایسا ہوں جیسا تُو میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے اور یہو صفت نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب چار سو آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں انہوں نے کہا جا کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا لیکن یہو صفت نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تا کہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہو صفت سے کہا کہ ایک شخص ایملہ کا بیٹا مکایا ہے تو سہی جس کے ذریعہ سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشنگوئی کرتا ہے یہو صفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ ایملہ کے بیٹے مکایا کو جلد لے آ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہو صفت سامریہ کے تھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور سب نبی ان کے حضور پیشنگوئی کر رہے تھے اور کنانہ کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند کہ تُو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں اور سب نبیوں نے یہی پیشنگوئی کی اور کہا کہ رامات جلات پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا اور اس کاسب نے جو مکایہ کو بلانے گیا بادشاہ کو خوش خبری دے رہے ہیں سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوش خبری ہی دینا مکایہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہ ہی کہوں گا سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے کہا مکایہ ہم رمات جلات سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا بادشاہ نے اسے کہا میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں تب شاہ اسرائیل نے یہ سفت سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کون اخیاب کو بہکائے گا تا کہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور رالے بھی ہوگی روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں ہے اور خداوند نے تیرے ہاتھ میں بدی کا حکم دیا ہے تب کہ نانا کا بیٹا صدق کیا نزدیک آیا اور اس نے مکایا کے گال پر تھپڑ مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی مکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے جب تُو اندر کی ایک کوٹھڑی میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے اور شاہ اسرائیل نے کہا مکایا کو لے کر اس کے شہر نازم آمون اور یواز شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مسیبت کی روٹی کھلانا اور مسیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں تب مکایا نے کہا اگر تُو سلامت واپس آ جائے تو خداون نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہ سفت نے رمات جلات پر چڑھائی کی اور شاہ اسرائیل نے یہ سفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تُو اپنا لباس پہنے رہے سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا اُدھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے بتیسوں سرداروں کو حکم دیا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوائے شاہ اسرائیل کے سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہو سفت کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے اور وہ اسے لڑنے کو مڑے تب یہو سفت کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باگ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رت ہی میں رامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا اور خون اس کے زخم سے بہ کر رت کے پائیدان میں بھر گیا اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریہ میں پہنچایا گیا اور انہوں نے بادشاہ کو سامریہ میں دفن کیا اور اس رت کو سامریہ کے تالاب میں دھویا قسمیاں یہ ہی غسل کرتی تھی اور خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا اور اس سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے سو کیا وہ اسرائیل اور اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا اخذ دیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور آسا کا بیٹا یہ سفت شاہ اسرائیل اخیب کے چوتھے سال سے یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اور جب یہ سفت سلطنت کرنے لگا تو پینتیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں پچیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلحی کی بیٹی تھی وہ اپنے باپ آسا کے نقشے قدم پر چلا اس سے وہ مڑا نہیں اور جو خداون کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا تو بھی اونچے مقام دھائے نہ گئے لوگ ان اونچے مقام پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہ سفت نے شاہ اسرائیل سے سلا کی اور یہ سفت کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کے جنگ کرنے کی کی قیفیت سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس نے باقی لوٹیوں کو جو اس کے باپ آسا کے اہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا اور یہ سفت نے ترسیس کے جہاز بنائے تا کہ اوفیر کو سونے کے لئے جائیں پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ ایسون جابر ہی میں ٹوٹ گئے تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہ سفت سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے پر یہ سفت راضی نہ ہوا اور یہ سفت اپنے باپ دادا باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہ رام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودہ یہ سفت کے سترمہ سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یروبام کی راہ پر چلا جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کر آیا اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا اور خداون اسرائیل کے خدا کو غصہ دلائیا موسیقی